نگران سیٹپ کے اختیارات میں اضافہ حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار تئیس کسرہ ترائی سے منظور نگران حکومت کے اختیارات بڑھانے سے متعلق شک دو سو تیس بھی کسرہ ترائی سے منظور جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاق احمد خان کی پیش کردہ تجاویز کسرہ ترائی سے مسترد کر دی گئی کوان بنے گا نگران وزیراسم نئے سیٹپ پر اتحادی جماعتوں نے سر جوڑ لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مزاکرات وزیر دفاع قاج عاصف کہتے ہیں کہ نگران وزیراسم کا امید بار اتفاق رائے سے لائے جائے گا وزیراسم کی مولانا فضل الرحمن سے بھی مشابرت شہباز شریف نگران وزیراسم کے نام پر نواز شریف سے بھی رابطے میں ہیں کاف لیگ نے بھی مشابرت کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی اگلے ماہ ہماری حکومت کی مدد پوری ہوگی عوام کی منڈریٹ سے نئی حکومت آئے گی وزیراسم شہباز شریف کا کراچی میں خطاب کہا پاکستان ڈیفولٹ کے خدرے سے نکل چکا ہے ترقی کے لیے بجلی گیس کی ٹوری اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا رحمہ مالی سال میں ایک لاکھ لاپ ٹاپس کے لیے رکم جاری کی اگلی بار موقع ملا تو صبحوں کی مدد سے دس لاکھ لاپ ٹاپس تقسیم کریں گے تمام فیصلوں پر متحدہ کو ساتھ رکھیں گے وزیراسم کی شکین دہانی گورنر ہاؤس کراچی میں امکم وفقی شہباز شریف سے ملاقات مردم شماری اور بجلی کی قیمتوں پر تحافظات کا اظہار کیا وزیراسم نے کہا کہ نئی یا پرانی مردم شماری پر الیکشن کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا شہباز شریف نے خورم دستگیر کو کہ الیکٹرک انتظامیے سے ملنے کی ہدایت کی سائفر تحقیقات کیس میں شویمن پیٹر اے یکم اوگست کو طلب ایف ای اے کی جانب سے سابق وزیراسم کو نوٹس جاری سائفر تحقیقات کیس میں پیش ہو کر سوالوں کے جواب دینے اور اپنے مواقف کی حق میں دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت ایمکیم پاکستان کی ایمپی اے رانا انسار سندھ اسیملی میں اپوزیشن لیڈر منتخب ایوان میں پیٹر اے کے نو منحریف ارکان سمیت 38 ارکان کی حمایت حاصل رہی سپیکر سراج زورانی کی مبارک بات رانا انسار کو سندھ اسیملی میں پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہونے کا احزاز حاصل ہے آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا خلیجی ریاست پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں تاجروں سے خطاب کہا مسائل کے حل کے لیے تاجروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تھر میں پاور پلانٹ لگائیں تو کراچی کو 28 روپے فی جنٹ بجلی مل سکتی ہے شاباش کورنگی پولیس شاباش عوام فلونی میں جا غمال بنائے کے شہریوں کو بچاتے ہوئے دو ٹاکوں کو ہلاک کر دیا پولیس کے ملزمان سے مذاکرات ناکام ہونے پر فائرنگ کا دبادہ ہوا ایک ملزم موقع پر مارا گیا دوسرہ ہسپتال میں ہلاک ہو گیا ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت اور سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹسٹ میں شاہینوں کی گرفت مضبوط عبداللہ شفیق کی شاندہ ڈبل سنٹری اور آغز سلمان کی سنٹری تیسرے روز کھیل کے اختتنا پر پاکستان نے پانچ بکٹو کے نقصان پر پانچ سو ترے سٹھ رنز بنا لیے ہرڈلائنز آپ جان چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیس ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے پریگرام ایسے نہیں چلے گا دیکھتے رہیے بولنیوز جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے